ملک کا نیا صدر گون بنے گا نو مارچ کو اندخاب ہوگا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم چار مارچ کو کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی اور پانچ مارچ کو حتمی فیرض جاری کی جائے گی سینیٹرز، ارکین قوم اسمبلی اور ممران اسمبلی ووٹنگ میں حصہ لیں گے الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے جاری کردہ شیڈول کے مطابق چار مارچ کو کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی ہوگی جبکہ پانچ مارچ کو کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکتے ہیں آن شرازی سوالے سے مزید آگاہ کریں گے آن آگاہ کیجئے گا آجی دیکھیں بالکل اب دو امیدوار سامنے آ چکے ہیں صدر مملکت کے حوالے سے بڑی پارٹیوں کی جانب سے تاہم ایک اور امیدوار نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں لیکن اب خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ جو ممکنہ حکومتی اتحاد ہے جس کو کل برتری حاصل ہوئی قومی اسمبلی میں جس نے اپنا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر منتخب کروایا وہ بڑی آسانی سے جو ہے سابق صدر آصف علی زنداری کو بطور صدر پاکستان منتخب کروانے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اگر الیکٹورل کالج کی بات کریں تو الیکٹورل کالج میں سبائی اسمبلیوں کا بڑا مرکزی کردار ہے پنچاب سندھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوشتان کی اسمبلی ہے وہاں پہ واضح طور پہ پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے اور ان تینوں جگہوں پہ حکومت بھی نہیں پارٹی ہو کیا پجاب میں نون لی گئے تو سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے جبکہ باقی جو ہے بلوشتان میں نون لی گئے پیپلز پارٹی ملک کے حکومت بنائے ہوئے ہیں تو یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ آسف علی جدداری بڑی آسانی سے پاکستان کے سندھ مملکت جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے تاہم یہ پروسس ہے اور اس پروسس کے تحت جو ہے وہ اب جو ہے اچھا ان یہ بتائیے گا کہ دوسرا جو نام سامنے آیا ہے محمود خان اچکزئی کا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا سرپرائزنگ ہے اس سے پہلے کیا مشابرت چل رہی تھی سنیتہات کونسل کی ان کے ساتھ یا پھر ایک دم سے یہ چیز نام سامنے آیا یہ کوئی اس انداز میں آپ یہ کہیں کہ پورے پلان کے ساتھ بلکل میں اس نفی کروں گا کیونکہ میں تاریک اندراف کے لوگوں سے مسلسل رابطے میں تھا اس حوالے سے محمود خان اچکزئی کا جو ایک مقصود سٹانس ہے پاکستان تاریک اندراف اس کو آسی ہے اور مقصد نہیں ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف راقم کرنا تو اس وقت تاریک اندراف ایک مقصود بیانیاں لے کے لیے گا اور محمود خان اچکزئی وہ مقصود کر رہے ہیں ویسے بھی اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا امید وا اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ یہ سیٹ کی جیتنے کی پوزیشن میں تھی تو اس وقت انہوں نے ایک اپنے پارٹی کے اہم کارکون جو اس وقت ایوانے صدر میں موجود ہیں عارف علوی کو صدر مملکت کی پوسٹ کے لیے نامزاد کیا تھا تو اب یہ محمود خان اچکزئی یہ محض ایک پیغام دینا ہے کہ جو محمود خان اچکزئی کا بیانیاں ہے یا ہمارا بیانیاں ہے وہ ایک پیج پہ ہے تو پاکستان تاریخ انصاف نے اس حوالے سے کوشک کی ہے کہ ایک تو یہ پیغام چلا جائے اور دوسرا جو وہ اتجاج کر رہے ہیں اس میں کسی نہ کسی طور پہ محمود خان اچکزئی ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے ہیں تو یہ وہ بچوہات ہیں دو دن پہلے یہ نام فلوٹ ہوا ہے بلکل میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں اور گزشتہ روز پاکستان تاریخ انصاف کے ایک اہم لیڈ بات ہوئی تھی جو ابھی پہلی بار اسمبلی میں آ رہے ہیں اور اہم عوضے پہ بھی ہیں تاریخ انصاف کے تو انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ پارٹی نے آج اس حوالے سے مشاورت کیا ہے اور پارٹی کے کوئی لوگوں نے جب عمران خان سے ملاقات کی تو پھر عمران خان نے کہا کہ محمود خان اچکزئی ایک بہتر کیانیڈیٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ وننگ پوزیشن میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے آن اپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمارے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ اگلا صدر کون ہوگا سب کی نظرے ایوان صدر پر ہیں سنی اتخاط کاؤنسل نے پی کے میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدبار نامزد کیا ہے اور ان کا مقابلہ اتخاطی جماعتوں کے نامزد امیدبار آصف علی زرداری سے ہوگا اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ آمیر بلوش نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے آمیر آگاہ کیجئے گا آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں سوالے سے جو نو مارچ کو صدارتی لخوابات ہوں گے اس میں جو قریبا جو پانچ امیدبار ہیں جنہوں نے کاغذات نامزد کی آج اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس کو جمع کر رہے ہیں جو چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ کے ہیں وہ پرائیڈرنگ آفیسر کے طور پر بھی کام کریں گے اور جو اس کے علاوہ جو پانچ امیدباروں میں سے جو تین امیدبار ایسے ہیں جو آزاد ہیں جو عام شہری ہیں اور ان کے علاوہ جو دو امیدبار ایسے ہیں جن میں ایک محمود اچھے قضائی ہیں جو سنی اتحاد کی جانب سے نامزد ہیں اور جو دوسری جانب جو ہیں وہ آسفلی زرداری ہیں جو ٹپلز پارٹی اور جو دوسری جنون لیگ اور اتحادی حکومت ہے اور ان کی طرف سے جو نامزد کیے گئے ہیں ان امیدباروں نے آپی جو کاغذات نامزد کی جمع کر رہے ہیں جو جن کا ٹائم تھا آج بارہ بچے کا ٹائم تھا اور ابھی اسلامباد آئی کورٹ کے چیز جسٹس کو جاکے انہوں نے کاغذات نامزد کی جمع کر رہے ہیں اس کے بعد دلات نے ان کو رسیدے بھی مہیا کی ہیں اور جو روک ایٹ نائک ہے انہوں نے آسفلی زرداری کی جانب سے صدار دلیکشن کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کر رہے ہیں فاروق کے پاس جمع کر رہے ہیں اور جو عمر فاروق ہیں یہ سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے ساتھ کے لیے جو اسلامباد آئی کورٹ ہیں یہ پرائی ریٹنگ رسی سے مقرر ہیں اور جو کاغذات نامزد کی اسلامباد آئی کورٹ کے جو پورٹ رمبر بان ہے جو کمرہ ہے ادھر ہی انہوں نے جمع کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو لطیب خوصہ ہے وہ بھی آئے سے محمود اچھکزی کی جانب سے انہوں نے کاغذات نامزد کی جمع کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے امیدوار بھی تھے جو دوسرے رہنوے ہیں اور ایمنیزم ہیں جنہیں علی محمد خان ہے اور ان کے ساتھ عمر ایوب ہے اور جو سابق سپیکر ہے عصد کیسر ہو بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور ان کی جسے ہیں انہوں نے لطیب خوصہ صاحب سے پوچھا کہ لطیب خوصہ صاحب بیلکم اور اس کے بعد جو فاروق ایج نائک ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے اور اس کے علاوہ جو بروک ایج نائک جبر میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا ایمکیوم کا اس حوالے سے کیا ہے کیونکہ کچھ تحفظات سامنے آئے تھے صدر کے انتخاب کو لے کر اور چیم ایس سینٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیوم میں ظاہرہ تلخ کلامی اور یہ چیزیں رہتی ہیں تو کیا اس حوالے سے ایک پیچ کے اوپر ہیں نون لکھ نے کر لیا ایک پیچ کے اوپر صدر کے حوالے سے ووٹنگ کے حوالے سے ایمکیوم کے کیا رائے ہوگی دیکھیں رہا گورنر جو ہیں سینٹ ان کے نام پہ بنا تھا اور پیپلز پارٹی اور ایمکیوم میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تھوڑی دوریوں ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کل ایوانے قائدے جو ہے قومی اسمبلی کا یعنی وزیراعظم پاکستان کے انتخاب ہے اور ایمکیوم میں ووٹ دینے جا رہی ہے اور جس جب باپ اشارہ کر رہے ہیں جو ہے وہ مذرکت کا ووٹ بھی اتحادی جماعتوں کے جو نام ساتھ کرتا اور توصیق کرتا رہنا ہے آسف علی سرطار ان کو دے گی اپنا ناظرین میں بتاتا چلوں کہ تین دیس پہلے وہ بشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اپنا بھوس میں جہاں پہ حوال شباز شریف کے نام کی توصیق کی گئی تھی وہاں بھی آسف علی سرطار کے نام توصیق کی گئی تھی پھر